سائیں سائیں بول سکتے سائیں بول سائیں سائیں بول سکتے سائیں بول سائیں کا اجالہ ہے سکتاری سائیں سائیں بول سائیں سائیں بول سکتے سائیں بول جائے سائی رام میں کرم کو بہت مہت دیتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ ڈاؤن کا سمیں ملا ہے اس کا اپیوگ کرنا ہے صد اپیوگ کرنا ہے یہ نہیں کہ ہم گھر میں چپچا بیٹھ جائیں ہم نے تو اس لوگ ڈاؤن میں اپنا گانہ امپروف کیا خوب ریاست کیا ہمارا پہلے خرج میں سور نہیں لگتا تھا نیچے کے سور میں تو ہم نے ابھیاز کیا خوب لگ کے اور ہمارا سور نیچے لگنے لگا گانہ امپروف ہو گیا ساتھی ساتھ ہم نے اپنی صحت پہلے سے اچھی کری خوب ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہمارا جو انرجی لیول ہے وہ بہت اچھا ہوا ہم نے خوب چون پراش سیتو پلا دی چون لیسن حل دی ان سب کا سیون کیا تو یہ سب کرنے سے ہماری امیونٹی بہت اچھی ہو گئی کرونا دے بھی ہم سے جرہ دور بھٹکتی ہیں نزید نہیں آتی تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہم نے اپنے میں ڈیبلپ کی امپرومنٹ کیا اور خوب کام کیا خوب لوگوں کو سنگیت سکھاتے ہیں روز صوبے کلاسز ہوتی ہیں لوگ سیکھنے آتے ہیں ریکارڈنگز بھی بہت کی اب دیکھیں فلم بھی کمپلین کر دی فلم ریلیز ہو رہی ہے اس 22 جنوری کو تو سمیہ کا صدو پیوک کرنا ہم سب کا قطر ہے امیونٹ جی میں ہم نے پہلے سوچا ہے کہ ایک ریکارڈنگ کرنا تھا گانے کے ریکارڈنگ بھجن کے لیے میں نے کیا ریکارڈنگ کارنچ کیا تو سب سے پہلے امیونٹ جی کو انوٹ جی ہی گانا گائیں گے تو ہی بچر بنے گی تو انہوں نے گانے گانا گایا بہت اچھا بھجن گایا جو ابھی گائے ساتھ میں اس کے بات پھر ہم نے گئے چوائز کی گئے آٹسٹس کو لے لے جائے تو ہمارے ایک سجل پوروس رائٹر ساتھ گئے مکرندے سپانڈے کو لے لیتے بڑے والے ہم گیا مکرندے سپانڈے کی اور پھر بھی پھر ساتھ سے گانا ساتھ نے گلا پوٹا پٹی جاؤ وہاں ایسا سا ریسرچ کرو کریا تو ہم لوگ ایک دو ہاتھ سے بھی میں جو بابا کا چوارکار سے وہ ساتھ ہی ہوا اس کے بات پھر سر کے ساتھ وہاں کی سر کو جب ہم لوگ مل لے گا ٹی سیز نے بیٹھے گئے بولے کہ یہ بارے پیشکو دیکھو ہم لوگ نے گیٹپ اپنا بیگوگر بنوایا ہے چولا بنوایا ہے جب درو باؤ فوٹو سوٹ کیا بگم بابا اس چیز کو بھی ہم لوگ سسوانس رکھا ہوا تھا آرے کشنا مندر میں ملوگ مورت کر کیا ہم لوگ سوٹ کیا ہم لوگ سوٹ کیا ہم لوگ سوٹ کیا وہ رو پڑے بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ بابا ساکھات بردام جا رہا ہے تو وہاں سے سب نائے ہوتی گے لیکن ایک راستے اکچھے نکلتے گے پچھے آج یہ کوششن پہ آگے بائش جنگے کو بیچے ستھ ساہی بابا سے میرا سمپرک پچھلے پچھپن سانگھا ہے میں ماتر بارہ برش کا تھا جب میں ان کو لکھناؤں میں ملا تھا انہوں نے میرا بھجن سنا میرے پتا جی کو سنا اور ہم لوگوں کو بہت عاشرواد دیا تب سے ہم بابا کے سمپرک میں میں کئی بار پٹھ کرتی گیا ان کے آشرم میں وہ بھی ممبئی آتے تھے ہم ان سے ملتے تھے ہم ان سے بینگلور میں بھی ملے اوٹی میں بھی ملے ڈلی میں بھی ملے کئی شروع اور بابا جب مجھے ملتے تھے تو میرا گانا تو سنتے ہی تھے بڑے پلیم سے مجھے کہتے تھے چھوٹے بابا تم کیسے ہو تو میں ان سے کہتا تھا آپ مجھے چھوٹے بابا کیوں بولتے ہیں تو کہنے لگے ایک دن تم کو پتہ لگ جائے گا اور وہ سچ میں پتہ لگا پچپن سال بابا کہ میں فلم میں ان کا ہی رول کر رہا مجھے کہاں پتہ تھا کہ یہ ہوگا اور اب ان کا یہ رول کر رہا ہوں اور میں بخوبی اس لئے نبھا سکا ہوں یہ رول کیونکہ میں ان کو بہت اچھی طرح جانتا تھا ان کا چلنا کرنا اٹھنا بیٹھنا کیسے بات کرتے ہیں کیسے وہ گانا کرتے ہیں کیسے ڈسکورس دیتے ہیں کیسے لوگوں کو وفوتی نکال کے دیتے ہیں یہ ساری چیزیں میں نے سامنے سامنے دیکھی ہوئی ہیں تو اس کا اس کی نقل کرنا میرے لئے ذرا آسان تھا اور میں ان کا بھگت بھی ہوں میں ان کا فالور ہوں تو سب کچھ ملا کے یہ چیز سرل ہو گئی اور میں یہ رول کر سکا ہوں یہ ایک ہیرو جو ہوتا ہے اس کے پر پوری فلم کا دارم دار ہوگا ہے اور اس کردار کے لئے آپ نے محنت بھی بہت کی ہے اب آپ سائن بابا کے روپ میں آنے والے ہیں تو ایزا ہیرو اتنی بڑی فلم ہے یہ فلم میں سب سے ادھاسین ہیرو کے ہی ہوتے ہیں اس کردار کے بارے میں اور اس محنت کے بارے میں کیا کہیں کام میں نے اس میں بہت کیا ہے کیونکہ سائن بابا کے اوپر ہی فلم ہے اور یہ کچھ اتفاق ہوتا ہے کہ جب ایسا کوئی رول ملے جو پوری فلم میں حاوی ہو جیسے ایک اور فلم جو میں نے بھی کمپلیٹ کی ہے وہ میری سٹوڈنٹ ہے وہ بھی اس میں بھی میں ہیرو ہوں تو پورا میں حاوی ہوں فلم ہے ہر جگہ میں ہوں تو جب اس طرح کا کوئی رول ملتا ہے اسے ست سسائی بابا جی کا رول ملتا ہے اس میں ہر سین میں نظر آئے گی بھی میکسموم میری اٹینڈنس ہے میری اپیرنس ہے تو اس میں اپنے کو بہت سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے بیلنس رکھنا پڑتا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے یہ جسٹیفائی کر سکیں کہ جو رول آپ ہم سے کروا رہے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو انوچت نہیں لگ رہا آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے اور بھوان کی کرپا ہوئی ہے سائی بابا کی کرپا ہوئی ہے کہ میں خود بھی جب سکرین پر اس فلم کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے گلتی نہیں کی دیکھیں ستھا سائی بابا سے بڑا سپرسٹار کون ہو سکتا ہے سب سے بڑا سپرسٹار ستھا سائی بابا اور اس وقت جہاں فلمیں لگی نہیں رہی ہیں تھیٹر میں تو آتی نہیں ہیں ہماری فلمیں جو ہیں وہ آل انڈیا آل ورلڈ تھیٹر میں ریلیز ہو رہی ہے بائیس تاریخ پر کیا دربارہ دن تو رہ گئے تو میں اپنے کو بہت بھارشالی سمجھتا ہوں کہ اتنے سائی لوگ ہمیں دیکھیں گے سکرین پر اور ہماری اس پرتبہہ کو جس کو لوگ نہیں جانتے ہیں کہ میں ایکٹنگ بھی کرتا ہوں جن لوگوں نے نہیں دیکھا اس کے پہلے ابھی تو پاتا لوگ میں جن لوگوں نے دیکھا ہوگا ان کو پتا ہوگا لیکن بہت ایسے ہیں جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہے تو ان کو پتا لے گئے گا اور میں اب بس ایکٹنگ بھی کروں گا فلموں بھی دیکھیں گا اکم اندر کا بڑا اچھا گانا سائی سائی بول سائی سائی بول ارے سائی سائی بول سائی 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 بول سائی سائی بول سائی سائی بول اس میں بہت لوگوں کا کانٹیبوشن ہے موزک میں اس میں بھپی لہری جی کا بھگرانڈ موزک دیے اس میں کمار شانوں جی کا بھپی لہری جی کے بھپی لہری جی کے بیٹے باپا جنہوں نے اس میں بیگرانڈ م موسکد دیے انہوں نے بہت پیار سے کام کیا ہے ہمارے جو ڈیالوگ لکھے ہیں سکرین پہ لکھا ہے سچندر جی انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے ہمارے ڈیریکٹر جو کیپٹن ہے اس کے وکی راناوبر اور سب سے بڑے ہمارے کوبیر شاہب پروڈوسر تو کوبیر ہی ہوتا ہے سر چیکمک لے کے رکھنا بھائی اوورفلو آئے گا ان کو میں نے کہا تجاری کر لو انہوں نے دس بارہ آکاونٹ کول لیا ہے بھینکو اتنے پیسے آنے والے کو ایکٹرز کے ساتھ باتا ہے اس میں بہت لبی کاسٹ ہے اس میں بہت لوگ ہے سادیکہ رندھاوہ ہے بہت اچھی لگی ہے وہ جیکی شروف کی وائب بنی ہے جیکی شروف اس میں ایک پولیس انسپیکٹر کشوری شانے ہیں پھر گووین نامدید جی ہیں اور مولیشن مخل مولیشن مہاریان بھائی کافی لوگ ہیں جانے پہ جانے چھے 48 ایکٹرز ہیں 48 ایکٹرز ہیں میں بھی ہوں سب سے بڑی کانسیت دیں کہ کالی رات کو میسے سر سوٹیں گے آ جاتا ہوں دیشواسیوں کو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اس طرح کی جو فلم ہوتی ہیں جو ستہ سائی بابا آلی ہے یہ ستہ سائی بابا نے اپنے جیون میں جو سماج سوا کے کام کیے ہیں ان سے آپ کا پرچے ہوگا آپ یہ جانیں گے کہ انہوں نے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں ان کا آشنا ہے پٹھپرتی میں بینگرور کے پاس وہاں پر انہوں نے ایک ہسپیٹل بنایا ہے ہارٹ ہسپیٹل اس ہارٹ ہسپیٹل میں جس کو بھی ہارٹ بائی پاس کرانا ہو ہارٹ سجری کرانی ہو وہ ایک دروازے سے ہسپیٹل کے اندر جائیں اپنا علاج کرائیں سجری کرائیں اور دوسرے گیٹ سے باہر چلے جائیں کیونکہ وہاں بلنگ سیکشن نہیں ہے وہاں بل بنتا ہی نہیں ہے ایک پیسہ نہیں لگتا ہے تو یہ سنسارت میں کہی نہیں ہے اس طرح کا کام ستہ سائی بابا ہی کر سکتے ہیں اور میں میں بہت اپنے کو بھاگشانی سمجھتا ہوں کہ میں ان کے بہت نزدیک رہا بہت سادل کے نزدیک رہا اور ان سے میں نے کچھ اس پرکار پر مرسی کھیں انہوں نے سویم کہا تھا کہ پریم سائیں کے نام سے میں آؤں گا تو ہم لوگ سب انتظار میں ہیں کہ کہاں سے اچانک پریم سائیں ہم سب کے سامنے آئیں گے اور ہم سب ان کی پوجہ میں سن لگنے ہو جائیں گے سن لگنے آئیں گے سن لگنے آئیں گے